Thank you Mr. Speaker, Thank you Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasion makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu al-ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility, it had been made by the forces to us. Humei roka gaya, humaree proposer seconder o'ko roka gaya. Convention ki ijazat nai, rally ki ijazat nai, poster ki ijazat nai, sticker ki ijazat nai. Lekin awam ne, ghlami namanzor ke awaz pe lebeek kehtethe huwe, hume iz ghar me beijat. Yeh amiran khan ka wijijen e, jumehuriyat ke liye, es musk ki khudmukhtari ke liye, or es ayin ko tقدus banane ke liye, aur arvam in mandate, waapis behal karne ke liye. Behoit b'de zimadarie aed hoti hai, jub ab ab ayin ke mطabic aut utate ho, owment ke munt 몰라, ab ab ke pats awam ka trust hurta hai. And the trust of the people is earned. Yah faham 47 pere nie lie ki a sakti, yah faham 45 k risa sap se hurta hai. Bil kom. Jen ke pats faham 45 kere mudevidate hai. اس لیے 180 ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہم دے چکے جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنوکشنی بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کر آیا گیا کہ عوام بول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آزم یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہیں جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں شیم داندلا داندلا نامنظور اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تو ٹھاکے کہتے ہیں کہ پر ازنے باؤں گا سپیکر صاحب ایک منڈ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبزول کروانا چاہتا ہو پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل تریٹی ون میں تیفٹی تری میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ جب نیشنل اسمبلی پوری ہو میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل ففٹی ون آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا نیشنل اسمبلی کا ڈیفنیشن پروائیڈ ہوا ہوا ہے ان آرٹیکل ففٹی ون تری میں اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the نیشنل اسمبلی including seats reserved for women and non-muslim تری میں لکھا ہے the seat in the نیشنل اسمبلی referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under fourth milikai notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force the members of the national assembly from the federal and ministerial tribe area to be elected shall continue till the resolution in addition to the seat referred to there shall be in the national assembly 10 seats reserved for non-muslim thank you there are there are 60 women seats and there are 10 seats for non-muslim وہ 10 non-muslim میں سے ہمارے 3 seats جو ہیں وہ preserved women کی seat میں اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے بیک independent candidates کے لیے 20 seats reserved اس وقت یہ house incomplete ہے ہماری 23 امینیزہ سپوسٹ تینکیو بریشتر صاحب آپ کا view آگئے کہ ان تحقیت یہ مؤخر جب تک وہ نہ آئے اور election commission کے خلاف آپ ruling دے میں نے آپ سے یہ استداد تینکیو آپ تشریف رکھیں جناب خواجہ محمد عاصف صاحب ایک اچھوی tradition بنائیں اب سنیں آرام سے no no گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی please گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی دیکھیں آج پہلا دین ہے نئی assembly کو اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے آپ تشریف رکھیں please آپ تشریف رکھیں بسم اللہ آپ تشریف رکھیں floor has been آپ تشریف رکھیں دیکھیں آپ کا view point سنا گیا آپ کا view point سنا گیا بیٹھ جو بیٹھ جو آپ کا view point سنا ہے بیٹھ جو بسم اللہ الرحمن رحیم جناب سریقر آپ کا view point آ گیا تھا بیریسٹر صاحب جب آپ نے تقریر کیا تو کسی نے disturbed نہیں کیا please نہیں آپ آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ بات ہو سن لے نا دیکھیں دیکھیں یہ پارلیمان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی اس کا جواب سن لیں سبر سے سنیں کوئی بات آپ کو پھر موقع دیں گے پھر آپ کو floor دیں گے پھر آپ بات کریں آپ ابھی بیٹھ جائیں بیریشتر صاحب آج بیٹھ میں جا کے ای نیڈ یور انڈلیجس پلیز امر صاحب آپ بات دیکھیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی بات کر لی آپ فاضل میمبر کو بات کرنے دیں یہ تو یہ تو پارلیمان کا مقصد ہے کہ ایک کس طرح چلائیں گے آپ یہاں دیکھیں ہم سب یہاں ہیں آپ بتائیے بیریشتر صاحب آپ بتائیے جب آپ نے بات کی تو آپ کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا اب ان کو بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ آپ کو ٹائم دیتا پہلے بات سننے تاکہ کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو تو آپ کر دیں جی دیکھیں پھر اس طرح تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس ہوس میں نہیں دیکھیں جب آپ نے بات کی میری گزارے سن لیں دیکھیں آپ میری گزارے سن لیں کہ جب آپ نے بات کی تو یہاں خاموشی تھی اب ان کا جواب سنیں خاموشی کے ساتھ پھر کل آپ کی کون بات سنے گا عمر صاحب کل آپ کی کون بات سنے گا یہ شور کریں گے نہیں کرو ایسا نہیں کرو یہ پاکستان کی اسمبلی خدا کے لیے اس کو پاکستان کے تحفظ کے لیے استعمال کرو جذبات میں آ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہیں میں اپنے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں سننے کا حسلہ رکھیں سننے کا حسلہ رکھیں خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں میں نے گوہ رہے ہیں کم از کم ایک تو بیٹھ جائے دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے نہیں